جی ہاں ناظرین تو آپ لوگ ڈھون رہے ہیں ایک ایسا انسٹیٹویشن جو آپ کو کمپیوٹر کے کورس کر رہا ہے سٹیچنگ کے کورس کر رہا ہے بیوٹیشن کے کورس کر رہا ہے ککنگ کا کورس کر رہا ہے موبائل پیرنگ کے کورس کر رہا ہے اور آپ لوگ کو کسی دوسری برانچ جانے کے ضرورتیں یہ ایک ہی انسٹیٹویشن کے اندر ہو رہا ہے جی ہاں ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں آئی وی ٹی انسٹیٹویشن انسٹیٹویشن اپلکیشن ایک ٹیکنیکل انسٹیٹویشن جو کہ ہے جی نین اسلامباد میں جو کہ ایڈی سیم سائیڈ ہے مہراج ہوتل کے تو اس میں انسٹیٹویشن میں کیا کیا کورسز ہو رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں آئیے آپ میرے ساتھ جانیے اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں انہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ زفر صاحب ہیں اور ان سے بھی انٹریو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا رہا ہے اس انسٹیٹویشن کے بارے میں کب سے وہ اس انسٹیٹویشن کو رن کریں تو آئیے میرے ساتھ چلیئے موسیقی بسم اللہ الرحمنی ناظریم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائسو پپکلی میں ہوں آپ کا میشمان سئی دیرچہ ناظرین آج میں ایک انسٹیوٹیوشن میں موجود ہوں انسٹیوٹرم و ویکیشن اینڈ ٹیکنیکل انسٹیوٹ آج اس انسٹیوٹیوشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ انسٹیوٹیوشن کیا کام کر رہا ہے کیا بار کر رہا ہے یہاں کے جو پرنسپل ہیں سر زفر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا کورسز ہو رہے ہیں سٹوڈن کو کیسے گائیڈ کیا جا رہا ہے جب پڑھے نکلتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ پھر پڑھ ہے اور مجھے جو مل رہے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پھر بدل گا بہت بہت شکریہ ہمیں دینے کے لئے لیے مردی مشکل کے باہر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ملیشن کیسا کام کر رہا ہے اسم اللہ علیہ وسلم میرے اسلامباد انسٹیوٹ کے نام سپیا رہے ہوں اور تقریباً نائنٹی نائنٹی سیون سے سٹارٹ گیا تھا مال موس بلی ٹونٹی فائی ویرز ہو گئے ہیں اور ہمارے انسٹیٹوٹ کے اندر ڈیفرنٹ کورسز افرکار رہے ہیں جس میں زیادہ سکل کے حوالے سے ہوتے ہیں کیونکہ آج کے جو دور سکل کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ہے کہ اگر آپ کو سکل ہے تو آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور خود اپنی اپنا بزنس پر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم زیادہ تر وہی کورسز کروا رہے ہیں جو مارکیٹ کے اندر انہیں اور جن کو سکھنے کے بعد سکرونٹ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے اندر سٹچنگ کے اندوانس اور بیسک کورسز ہو رہے ہیں فیشن ڈیزیننگ کے کورسز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر کے ڈیفرنٹ کورسز آفر کر رہے ہیں جس میں بیسک ایٹی ہے گرافک دیزیننگ ہے ویڈیو ڈیٹنگ ہے سارے کورسز آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ فری لانسنگ کا بھی کر رہے ہیں ہمارے پر زیادہ سٹرونٹ جو کمپیوٹر کے اندر سیخ کر رہے ہیں فری لانسنگ میں اپنی اپنیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پھر کوکنگ اور بیکنگ کے کورسز ایڈوانس آیوال کے کروا رہے ہیں شیف کورسز ہوتے ہیں جن کو سکھنے کے بعد نہ صرف آپ اپنے پاکستان کے اندر اپنی جوب اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بجائے آپ باید بھی جا سکتے ہیں آپ باید بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اس کے علاوہ بیوٹی پارلر کے حوالے سے ہمارے پاس سپیشل کورسز ہوتے ہیں جس میں سیل پرومنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایڈوانس بیوٹیشن کورسز ہوتے ہیں ایڈوانس میک اپ کورسز ہیں پھر پروفیشنل ڈپلومہ کر رہے ہیں جس کے اندر اے تو زیادہ ہر چیز کبر کرواتے ہیں اور جس کو سیکھنے کے بعد خواتی ہیں اپنا گروہ ہی پارلر بنا سکتے ہیں اور بزنس کے اپنا سٹارٹ کر رہتی ہیں سر آج کل جو کئی اسلامباد میں میں نے دیکھا ہے کافی اکیڈمیز ہیں اور جو ٹریننگ سکھاتی ہیں یہ جتنے بھی آپ نے کورسز بنایا ہے یہ ایک ہی جگہ ادھر ہی انسٹیوشن میں مجود ہے کہ اس کے لئے آپ نے کئی فردر اور برانچ ہے کہ وہاں پر جا کے کورسز سیکھنے پڑ جائیں گے ایک سٹورنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کمپیوٹر بھی سیکھنے اور میں نے ڈیزائننگ اور سٹیجنگ کے کورس بھی کرنا ہے ساتھ جائے تو کیا اس کو اسی انسٹیوشن میں بیٹھنا پڑے گا کہ کئی اور جا کے سٹیجنگ کے کورس یا کمپیوٹر کے لئے کئی اور جانا پڑے گا نہیں اس میں سارا جو سسٹم ہمارا ہے ہم نے ایک ہی جگہ پر مینج کیا ہوا ہے سارا ایک جگہ پر مزید ہوئے ہی کیا ہوا ہے ایک سٹورنٹ آتا تو وہ ایک پیم میں دو اور تین کورسز میں بھی کرسکتا ہے کمپیوٹر کا بھی سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ میں سٹیجنگ کا سیٹ اپ موجود ہے ہمارے پاس اڈوانس مشین موجود ہیں انسٹیل مشین موجود ہیں جن کے پر ہم سٹورنٹس کو تریننگل دیتے ہیں بیوٹیشن کا بھی سٹ اپ ہمارا پر یہ ہی ہے اور کچھ کے علاوے شیف کورسے جو ہے کوکنگ اور بیکنگ کے وہ بھی ہم یہی پر آرینج کر رہے ہیں سارے کورسے سر میں یہ بھی دیکھنا جا اور پوشہ چاہ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ جب کسی انسٹیوشن میں جاؤ تو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ہی ککنگ سکھا رہا ہوتا ہے وہ ہی کمیٹر کلاسے سکھا رہا ہوتا ہے وہ ہی باقی جنہوں کا کورس کر رہا رہا تھا آپ کے پاس کیا ٹیچر ہے کیا ایک ہی ٹیچر ہے اس کی کوئی ٹیچر ہے ہر کورس کے کے لئے آپ دے کtight رکھا ہوتا ہے ہمارے پاس ہی کھلس ہے اور ہمارے پاس کورس کے اندر کنت تیچر ہوتے ہیں اور ککرشنل ٹیچر ہیں جنس нас کے پاسیاس کے پاس نمبرری سگیڑ بیٹھ رہا تھا از تینگ کے لئے جو ٹیچر ہیں وہ ایسی طرحơ老師ی بیٹھا گیا آپ کے باکن کر رہا اور سین اسی طرح فیشن ڈزائنی کے لئے لیدہ ٹیچر ہیں اسی طرح شیف ماربز ہیں شیف معجید ہیں جو جنہوں نے یوکے سے کورس کیا ہوا ہے وہ یہاں بے ٹریننگ دے رہے ہیں اور اسی طرح کمپیوٹر ٹریننگ کے بھی ڈیفرنٹ ماربز ٹیچر موجود ہیں صحیح صحیح یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا صحیح ایک اور بات یہ کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو بیوٹی پولا سیشن کے کورس کرنا چاہ رہا ہے مطلب لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھنا یا اکیلہ پڑھنا جاتی ہے یا انڈیویجول پڑھنا چاہتی ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی فیسریٹیز ہیں یہ بہلکل لیتظار صاحب ہمارے پاس میں پہلے جی تو ہم نے یہی رکھی ہوئے کہ جنٹس اور لیڈیز کا ہم نے سیپرڈ سسٹم رکھا ہوئے ہیں سیپرڈ انتظامنا ہمارے پاس لیڈیز کے لئے لیڈیز تیچر ہیں باپردہ محول ہوتا ہے باپردہ محول ہوتا ہے اسی طرح سارے پردہ محول ہوتا ہے جنٹس کے لئے لیڈیز تیچر موجود ہیں اور لیڈیز کے لئے لیڈیز تیچر موجود ہیں صحیح ہے سر کبھی کوئی آپ کی ابھی جب سے کافی ماشاءاللہ کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کبھی ایسا ہوئے کہ کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی آیا ہو آپ کے پاس اور آپ کو کہہ رہا ہو کہ سر مجھے یہ پرس پڑھا دیں یا یہ پرس دے دیں اور آپ کو اس موجود دا ہوں انٹائر کیری میں کبھی ایسا ہوگا نہیں صرف ہمارے پاس دیکھیں جو بھی بیمانڈ ہوتی ہیں جو ہمارے ٹیکنکل سے ریلیٹی ہیں کیونکہ کچھ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے میڈیکل سے ریلیٹی کورس کرنا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جتنے گالباس کورسے جو مارکی کے اندر چاہتے ہیں وہ ہم نے سارے اس کو اور ہمارے پاس یہ نہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوکل کمنٹی سے لوگ آ رہے ہیں سولد بھی موجود ہے یہ تو بہت اچھا ہے دوسرے شہر سے ایک بندہ آتا ہے اس کا مکمل رائش بھی دیتے ہیں اور اس کی بہت مناصر فیرس ہوتی ہے کہ ایک بندہ اسیلی اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ پر یہ کہ جو بھی ہم سیکھنے کے درائے ان کو ہم جاب بھی افر کر دیتے ہیں تو ہمارے پر ڈیفرنٹ ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہیں بیوٹی پالر سے آ رہی ہوتی ہیں ہمیں لیڈیز چاہی ہیں ازدرہ کمپیٹر میں گرافیک کے اندر جا رہی ہوتی ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر جاب دا رہی ہوتی ہیں ہم سیکھا اپوتیر کے اندر جاب آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے پر ڈیفرنٹ جا رہی ہوتا ہے یا تو اپنا بزنس طاردہ لیتے ہیں یا پھر ان کو کہیں جائیں 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 جاب مل جاتی ہیں سر آفٹر جب وہ سیکھ جاتے ہیں آپ لوگ جو سیٹیفکیئٹ دیتے ہیں کونسا سیٹیفکیٹ ہے تو یہ اینسٹوٹ کا ملتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سیٹیفکیٹ آف آفر ہے نہیں ایک تو انسٹوٹ کا بھی ایک لینا چاہی ہے لیکن ہمارا جو انسٹوٹ ہے وہ نائسنلللٹریننگ وارڈ سے ریجسٹر ہے اچھا گورنمنٹ سے ریجسٹر ہے عامنگ کا جو ہے وہ سیٹیفوئیٹ دیتے ہیں کورس کرنے کے بعد اچھا ہے جو وہ کورس ایک اچھ اچھو تیسٹ ہوتے ہیں ہمارا کورس کے بعد ٹھیک ہے چار پانچ سال میں کوئی آپ نیا چیز لانچ کرنے والے کچھ اس پرامی تو ایسی نہیں لیکن ہمیں سب سے جو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں جگہ کے سپیس کی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ پر انسٹیٹوٹ کے اندر سے بڑی بڑی سپیس ہوتی ہیں لیکن ہم پرائیویٹ طور پر خود ہمیں سارا کوئی منیج کر رہے ہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے سب کوئی جنگے خود ارینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سپیس کی پرابلمز آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہمیں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے کوئی اسی ہمیں بڑی سپیس دی جائے جہاں ہمیں ہائی لیول کے کورسیز بھی کروا سکتے ہیں اور اس میں یہ ایڈوانٹی جو ہوتا ہے کیونکہ آج بڑا جو ایشیو آ رہا ہے گورنمنٹ کو وہ آ رہے بے روزگاری کا ایک بندہ سکل حاصل کر کے بے روزگار پھرتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ انویسمنٹ نہیں ہوتی لیکن اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے ہمیں اچھی سپیس دے تو ہمارے پاس پروفیشنل ٹیچرز موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سیکھنے کے بعد ایک اگر لڑکا سکل حاصل کرتا ہے تو نہ صرف وہ اپنا روزگار خود حاصل کر سکتا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی ساتھ روزگار دے سکتا ہے صحیح یہ تو بہت اچھی بات ہے زفر صاحب بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگوں کو بھی اس انسٹوڈیوشن کے بارے میں کافی بتا لگے گا میرے ساتھ ہی رہیے گا ابھی میں زفر صاحب اگر میں دیکھنا چاہوں ایک ایک جگہ ایک پولر اور آپ کا جو انسٹوڈیوشن اگر آپ کو سارے کلاسز کا وزید بھی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹیچرز کو بھی دیکھ لیں ان سے میرے سٹوڈنٹس کام بھی کر رہے ہیں ہمارے باس ٹھیک ہے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کا کام دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشی ہی لے گیا جہاں جو ہمارے سٹوڈنٹ آئیں ہم ان کو اچھے طریقے سے گایڈ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ان کو کام سکھائیں تا کہ وہ اپنے مقصد میں جس مقصد دیوائیں وہ کام آئے ہو اچھا زفر صاحب کوئی میسے دینا چاہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کوئی میسے اگر آپ ایک گورنمنٹ کو تو آپ میسے دینا چاہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک انسٹوشن کھولا ہے آپ ایک اچھا رضا کرانا کام بھی ہے تو وہ بھی کرنا ہے گورنمنٹ کے لعاوہ بھی اگر آپ کو میسے دینا چاہے گورنمنٹ کو سپورٹ کے لعاوہ میرے میسے دیئے کہ ہر خواتین و ذرات و اجسٹورنٹ کو کہ وہ تعلیم کے ساتھ سکل کو انر کو جاری رکھیں انر کو سیکھیں اس کا ایڈوانٹری کی ہوگا ہے کہ آپ کو کسی کی متاجی نہیں ہوگی اب تعلیم کا مقصد صرف جاب حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے تو اگر آپ تعلیم کے ساتھ سکل حاصل کرتے ہیں تو آپ جب آپ بزنس سائن میں آتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو خود بھی بیالر کرسکتے ہیں بلکل بہت اچھا ہے تو ناظرین آپ میرے ساتھ رہیے گا زفر صاحب کے ساتھ ہم ایک ایک جگہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس انسٹویشن میں کیسے کام ہو رہا ہے اور آپ میرے ساتھ رہیے گا Thank you so much جی ناظرین آپ میرے ساتھ موجود ہیں ایک کمپیوٹر ٹیچر ان سے بوچھتے ہیں کہ یہ کب سے پڑھا رہے ہیں اور بھی کوششن رہے ہیں چھو ہمارے اور آپ لوگوں کے ساتھ رہوں میں ہوں گے ٹھائنگ سے پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے نام درہی کا پر نام کی وارہ آپ اپنے ساتھ پڑھا رہے ہیں مجھے پڑھا رہے ہیں نام میرے آدھا خان جی سر اور یہاں پہ میں دو دا سترہ 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 ہوں گے اچھا آب سے یہاں پہ آپ کور کور سے کورس پڑھا رہے ہیں جو سرونس کو آپ دلیویر پہ رہے ہیں کورس کبھی ساتھ ہیں جیسے ارکیٹیکٹر اور اگر آپ کی وارس کیلئیہ کورس کیلئیہ اٹوکیر ہے سٹوڈیومیکس ہے میرا ہے، اس نے 3D morning زکاتے جیسے آپ نے صفا سٹ ہے یا ڈرائنگ روم ہے یا ڈائنگ روم ہے جیسے آپ نے دور کھانا ہے اس میں جیسے ایرز بنتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کیول پیار چلتی ہے اس میں ایک سو سائٹی دکھا جاتی ہے سرکے بڑھے ہوتی ہے کارٹون نتورک میں جیسے سرکے ہوتی ہے مللنگ ہوتی ہے فرزی تو کچھ میں بنایا تھا تو اس کے علاوہ ہم بتاتے ہیں اس میں گرافک ڈزائنگ ٹھی گرافک ڈزائنگ میں ph photoshop ڈاڈ دیں اس میں ڈرائشنے ہیں دو ہوتی ہے تو یہ چھوٹ سجو کیوں نے کتے ہیں ایک منی کے دو منی کے تے ہیں آپ میں چھوٹ سجو کیوں نے مطلب ребен کیوں نے ایک ماہ کھو ہے دو ماہ کھو ہے سر کیا دفرنس ہے ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ اس میں بیسیک چیزیں کچھ کچھ نہیں آتا مثل کیا آپ کو کنٹر ہے اگر آپ سپس کو ایک صرف یہ سمجھنا ہے آپ نے اس کے جو بیسک چیزیں بتانے ہیں کیا جس پچھ پیانا ہے وہاں بیسک ہے اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کے گھونس کے آئیں کیا سے آپ آگے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے فانس بول کیا آگے انہوں نے دوانس کا آگیا اس طرح سے یہ سو فیرس بھی آسیا ہے کہ بیسک میں ہم نے بلکل بیسک گھونس بتانے ہیں اس پر بھی پیکٹس ہوتی ہے اس نے ان کو ٹائم چاہی ہوتا پر زیادہ ہم نے ان کو چار دن پراتی ہے تو ایک دو دن کو پرکٹس بھی چاہتے ہیں تو ٹائم سپڑ ہویا تھا تو ایک میگنے میں بیسک ہویا تھا کہ ایڈوانس لیول میں یہ ہے کہ اگر کوئی فریلانسر آیا جاتا کرنا چاہتے ہیں تو دفین ایڈوانس لیول میں چاہتے ہیں تو کسٹومر کچھ میں پوچھے وہ دیمار ہوتے فولفیل کروں تو وہ ایڈوانس اور پروفرشنل ہوئی کی چاہتے ہیں ایڈوانس کے مطلب یہ کیا ہے یا گرافک ہے یا جو آرکھٹک کا جو کام ہے یا ویبسائی کس ہے جو ورپرس پر جو لیٹس چلنیا ہے وہ ٹیکنک سکاتے ہیں اور بیسک میں یہ جو اوڈ ہے وہ اس کو فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو اسے بناماز کریں اوڈ اور بیسک دو نہیں بتاتے ہیں جبکہ جو بیسک رہا تھا تو سب بیسک رہا تھا اس میں جو اوڈ فوتوشاپ ہے اس میں کسی کام کرے جاتا ہے لیٹس چلنیا ہے کیونکہ اگر لیٹس چلنیا ہے کئی سوڈ پڑھیں گے یا پڑھانا سوڈ پڑھیں گے تو لیٹس چلنیا ہے تو بہتو نہیں کر پائیں گے تو اس لیے دونوں چیزیں مل گا مکس ہے سبکہ بیسک میں سلو بیسک ہے صرف ایک سوڈنٹ آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پہلے کبھی نہ پڑھائی ایسا ہوئے کبھی آپ کی انٹائر کے اگری بڑی بار ہوئے اچھا پھر آپ نے کیا اس کو سوڈس کو دوبارہ پڑھنا چیزیو کر دیا نہیں میں نے کہا کہ پائتھن ہے جیسے جوا ہے پڑھایا تھا تو نمبر انوستی کے سوڈنٹ آئے پھر ایری انوستی کے سوڈنٹ آئے اب نمبر سوڈنٹ بھی زیادہ تھے ایڈیا تھا مجھے لگر میں نے کبھی بھی پڑھایا تھے تو میں نے ان سے پوچھی میں نے کہا کبھی بھی پڑھایا کیونکہ دیکھیں کہ کوئی پڑھایا ہے میرے ذنب میں چیز ہے یا کوئی پڑھایا ہے وہ کوئی نام تو ہوتا نہیں کوئی پڑھایا ہے وہ سٹڈی کر دیا اپنے ایڈکیشن جو اسید کر رہے تھے سوڈنٹ آئے پڑھایا ہے اگر میں اب سٹڈی کر دیا پڑھا رہاں تو کوئی پہر خیال سے کوئی جی بات نہیں تو میں نے تو سٹڈی کیے کرتا ہوں میں نے تو ہوں میں نے مسئلہ پڑھا کرتا ہوں میں نے ان سے مشورہ دیا کہ اس کو میں کیسے استعمال کروں اسٹورنس کے مان میں کیسے یعنی اسان سے مشکل کیسے ہوں کیونکہ میں خود سے کروں گا اچھ مجھے بھی 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 ہو جائے وہ یہ ہے کہ اسان سے مشکل آپ لے کے چاہلے چلیں گے اگر آپ ایکسپیرینسڈ ڈائیٹی تو آپ کو ہی پہل چلے گا کیا چیز مشکل رکھتی ہے کیا چیز مشکل رکھتی ہے کیا چیز مشکل رکھتی ہے اس چیز میں اس پر آپ اصان چیزیں پہلے موت کو بتاتی ہے تاکہ انٹرسٹ بارا ہوتا ہے جب انٹرس بارا ہو جاتا ہے تو پھر جیسے گاڑی ایک طبقہ رکھتے ہیں اس کی تیر ہو رہا ہے دنزر بھی ہو رہا ہے تو اس کو انجام رہا کہے گی ہیں تو آپ نے اس کو بڑے حساب سے منشکر مطلب پر بسائی کے حساب سے کہ اگر ان کو فر جانپر پیکتم سے آئی سپیٹ کر دی تو یہ چھوڑنا لائے مدربی اس پرپیشن میں دور ہو جائیں چھوڑ بھی نہ کرنا ہے تو اب انٹرسٹ ہے اگر اس میں کوئی مزید انٹرسٹ کو ان کو اوپر لے گی جائے اچھا یہ بتائیں یہ تو سکھیں student آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو job بھی کرتے ہیں آپ کی کیا ٹائمنگ ہے کس میں وجہ جب ہوتے ہیں کب تک سمجھا سکتے ہیں کب تک پڑھا سکتے ہیں کیا ٹائمنگ ہے یہاں تو جو ٹائمنگ ہے صبح موزے شامس آمد ہے صبح موزے تو ٹائم تو جو مہون ہے اس میں 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 ایک سے ڈیڑ گھنٹا سکپ کرتا بریک بریک کبھی سارے بارہ کبھی بارہ کبھی سوہ بارہ روڑ کے چھوڑا صحیح اور ڈیڑ کرنے پڑھا سکتے ہیں ایک سے ڈیڑ کرنے کمیوٹر کے گواب میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں کیا ٹائمنگ ہے کیا ٹائمنگ ہے میں енной رہنہ میں میں شروع کر رہا ہوں لڑکوں کے لئے سپاشر پورس ایک تو ماں میں انڈانٹ ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک اس میں کٹھیں گیا ہے اس میں مطلب سٹائلز کی اور اس میں شیرنگ گیا ہے اور کسی آپ چاہتے ہیں صاحب آپ کیسے منجھ کریں گے مرتی تاسکیں گے بار بار کی ٹائمینگ کی جانسی ٹائمینگ کی جانسی ٹائمینگ کی وائٹ کر دیں گے اس میں صحیح وہ جو ابنگی سٹودنٹس آئیں گے وہ جانسی میں پانت سے ساتھ کلاز رکھ پر دو گھن دیں گے تو وہ انڈینگی سٹودنٹس کو مخوشش کریں گے پیلک کیا جائے یا ایک کلاس لے نہیں چلو کریں گے وہ شعوری ہی نہیں سکتا ہے صاحب آپ کو شعوری ہے شکریہ جنگی آزرین میرے ساتھ ابھی ایک سٹودنٹ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ لطو فیشن ڈیزائرنٹ کے سٹودنٹ رہے ہیں جانتے ہیں ان سے یہاں پر کیا کر رہے ہیں اچھا آپ سب سے کلے بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد سلمان سلمان صاحب جیے بتائیے گا جہاں سے کیا کورس کر رہے ہیں سر یہاں سے میں فیشن ڈیزائنٹ کا کورس کر ٹھیک بغیرہ کا ٹھیک ہے سلمان صاحب کتنا ٹائم ہو گئے ہیں سر مجھے تقریبا دو مہینے ہو گئے ہیں بیچ میں کچھ کرویا کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جو میں کونٹینیو نہیں کر سکا مطلب چھویا کی ٹھیک ہے اس جیسے تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے پیسے یہ ہے کہ تین چار مہینے کا کورس ہے اس میں مکمل کہیں کرونا دوری آپ کو نہیں کرونا اچھا آپ ٹھیک ہیں ابھی میں ٹھیک شکر اللہ مجھے ہوا نہیں رہا مطلب احتیاطاً بیچ میں کچھ دن ایسے رہتے تو وہ چھٹیاں وغیرہ کرنی پاڑی تھی ابھی آپ کا فائنلائز ہے اس کا پورس بھی تقریباً ایک سے ڈیلے مہینے میں انشاءاللہ کم کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر جب آپ آئے تھی اور اب جو ہے کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ کوئی اور ایسی اچھی جگہ نہیں تھی جہاں پر پروفیشنل طریقے سے آپ کو سکھایا جائے اور یہاں پر ماشاءاللہ چک تو بہت اچھے فرق نظر سکھا رہے ہیں اور بہت جلدی سکھا رہے ہیں سٹوڈنٹ جتنا مطلب چاہ رہا ہوتا ہے اگر جتنا زیادہ وہ بیڈنگ ہوتا ہے وہ عینت کرتا ہے تو سر اس کو یہاں پر جو بھی ٹیچرز ہوئے رہا بھی اور خاص طور پر جو مہینٹ سا رہے ہیں وہ مطلب اس کو ماشاءاللہ فل کر دیتے ہیں اس کو ٹرین کر رہے دیتے ہیں کہ وہ مطلب فل ہو جاتا ہے کہ میں کچھ سیکھ کیا میرا ٹائم بیٹس میں ہوا باقی انسٹیٹوشن کی نسبت ادھر کے جو فیس ریڈا کے ایزلس فیس بہت جائز ہے بہت زیادہ جائز ہے کوئی بھی انسان مطلب یہ کہ اگر ایک انسان سیمپل ایک جیٹس کا کورس کرنا ہے تو وہ پانچ چھ زار میں سات زار میں یہاں سے کورس کرنے کے بعد کیا کرو گے سر مہین تو یہ سوچا کہ بوتیف پر غیرہ کوئی بناوں گا اچھا جس طرح ابھی زفر سر میں ہمیں کہا تھا کہ یہاں پر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ اپنا بزنس کر لیتے ہیں یا ہم ان کو جوب آفر کرتے ہیں اگر یہ آپ کو جوب آفر کرتے ہیں آپ انٹرسٹیڈ ہو کے اپنا کام کرو سر میں جوب اگر یہ آفر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی اوپشن ہے لیکن یہ کہ میں نے پہلے سے پلان کیا وکیوں گئے مطلب آپ نے بزنس کی طرف جانا پلان کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو یہاں پر جو سیکھنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آئی وہ کام آئی وہ کام آئی سر اس طرح سے ایسے کوئی مشکل نہیں پیش آئی لیکن یہ ہے کہ جب میں نے بیچ میں سے مطلب چھٹی کی اس کے بعد مجھے مشکل ہوا کہ مطلب پہلے والا لیسن میں تھوڑے سے بول گیا تھا صحیح ہے تو وہ باقی مجھے کوئی ایسے مشکل نہیں پیش صحیح ہے اچھا یہ بھٹیک اور یہ کام آئی کیا بچپن سے شوق تھا آپ کا نہیں بچپن سے شوق نہیں تھا یہ ایسا ہوا کہ سرڈیز وغیرہ کرنے کے بعد پھر کچھ جوب اس طریقے سے سرڈی بھی continue نہیں کر سکا صحیح ہے اور پھر جوب وغیرہ کا جب تلاش کی تو پھر مجھے یہ بیٹر لگا کہ اپنا کام کیا جائے ہو صحیح ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ جاتا ہے اچھا اس انسٹویشن میں ابھی آپ کیا پریکھر کرتے ہو کہ کوئی چیز کی آپ کو خامی لگتی ہے ایتن انسٹویشن میں جب بچہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم فیس ہوتے ہیں کسی کو آپ نے فیس کے حوالے سے بتا دیا آپ کو اتر کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ انسٹویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جسے میں میں نے کافی سٹورنٹ سے دیکھا ہے پرانے انسٹویشن میں سٹورنٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے ان کے دل سسٹم میں کوئی خراب ہے ادھر کے ٹیچر چھٹی کر جاتا ہے یہاں کا کیا حساب ہے یہاں پر جو ٹیچر ہے ریگولر ہے سر ٹیچرز کا تو شاید اور چیزوں میں کچھ مطلب یہ ہو اور بہت سارے کورسز کرا جی شاید کوئی ایسا ہو کمپیوٹر کورس بھی ویسے میں نے کیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے ٹیچرز کا یہ ہے کہ ٹیچرز بھی ماشاءاللہ سیچٹے سنڈے کو چھٹی ہوتی اس کے لاوہ جب بھی ہم آئے ہیں تو ٹیچرز بھی آپ یہاں پر کوئی آپ نے جاپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ صرف یہ بھی کام کر رہے ہیں نہیں ابھی میں صرف یہ کام کر رہا صحیح 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 بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور انسٹویشن کے بارے میں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ کی کیا رائے اس انسٹویشن کے بارے میں تو چلتے ہم آگے موجود ہیں جو کہ انگلیش کی ٹیچر ہیں کیا کورس کرا رہی ہیں آہین سے جانتے ہیں سلام علیکم میڈم میڈم سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے تائم دیا میڈم بھی یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کیا کورس کرا رہی ہیں آپ کو بھی شکریہ میں یہاں پر سپوکن انگلیش کے کورس کرا رہی ہوں ہم ڈیپرین کورس کر رہی ہیں اس میں آئیلز سے بریٹیش پانسر میں ایک تیسٹ جس میں انگلیش کو دجھ کیا جاتا سٹوڈین کی اور اس کے بعد ان کو وہ پہ پہ ایڈمیشن کی جاہت ہوتی ہے اس کے لابا ہم ہم سپوکن انگلیش کا کردیں تو ون منت اور تو ونسو و تری منت کی دیفرنٹ کورس اور اس کے انگل ہم بیسیک سے لے کورس کورس کرا رہی ہیں سپوکن انگلیش کا ایک کونسپ دیتے ہیں کساب کونفیدنس بیلدنگو آپ باتشیت کر سکو انگلیش میں دریبر کھیک کر کے دیتے ہیں پیمر کے ساتھ اور میڈا بلی آپ کتنی دیر ہوگی کس طرح ٹائم ڈیوریشن ہوگی کب سے پڑھا رہی ہیں میں تقریباً تین سال ہوگی ماشر بیسی تین سال کچھ دن اوپر مہیں میرے شروع میں تو اتنا والا ایک سپوئیہ نہیں تھا لیکن آپ سٹوڈینٹس کافی آتے ہو ہماری پشکسمتی کی باتی ہے بڑی عمر کے لوگ بڑی عمر کے خوادین بہت اچھا فیل کرتی ہیں اور انگلیش ہو گی میں بہت اچھا 1 کو بہت اچھا لیکن تو یہ ہے کہ ہم آپ کام کرے ہیں ہم کم کی مدد کرے ہیں کیونکہ انگلیش میں ہوتے ہیں انگلیش میں ہوتے ہیں اگلیش میں ہوتے ہیں ہم کاری انگلیش آرد ہمارے کنسر ہوتے ہیں ہم کیں 1 ڈی اچھنٹے پڑھاتے ہیں انکی پریکٹس ہو انکا وقتی حدیات بھی حدیاتیشن نکلیں تو یہ چیز ہوگی سٹوڈینٹس کی زیادہ جس كم پر کہ تیک Lee جس کی و guarیب سا بچہ اگر انگلیز صرف ممتاز ہوں کرتے ہیں جوہ تو کیا یہ آنچلند انچ afternoon phenomenal horn ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے ہمیں رٹا رٹا ہے کام کروایا جاتا ہے ایک تو ہماری انسٹیٹوٹ کے ہیڈے ہیں ان کا یہ کنسر ہے کہ فلیکسیبل فیس ٹرکچر ہے جس طرح لوگوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے ان کا نائے سٹائل دیکھیں اس کے ساب سے فیس ٹرکچر کو آس کرتے ہیں ابھی تو بھی تو بلکل ہی ان کے نیول کے مطابق ہی ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ امید اس کی طرح چکی کی تک اس کی طرح نہیں ہے اس کنی بات ہے بہت ہے ہم مانی رٹا کرتا ہے ہم ہم سٹوڈینٹک ہی حساب سے تجھے ہم که منتصرات کے حساب سے چھے ہم کام کرنا دوسری بات ہے ہم ایک کی طرح پس ملکل ٹرکچر و عیم دینا و جاوب طرح پر پریزنٹیشن بیناب کتی ہے اپر جو میں روزنس اپنے جو خدمت کے لیکنس اپنے پوزیشن بنا سکتے ہیں میٹم ایک آفیس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم مطلب ساتھ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس لینگویج سیکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب ایک نو سے پانچ یا نو سے چھے ایک آفیس میں بڑھنا کام کرتے ہیں اس کے بعد وہ یہ در آتا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ لوگ آکے واز اتنا ٹائم ہے اویلیبیلیٹی ہے کہ آپ اس انسٹوشن میں جو سوڈنٹ جان کو دے سکیں کیونکہ ہم تو اسی مقصد کہ ہماری تو جو بھی یہی ہے نا ہم تو 9 to 5 یا 9 to 6 یا ہماری کنسر نہیں ہے دوسری باتی ہی جیسے ہمی کا فیڈاپ ہوتے ہیں ہم ایک تین کا کام کرتے ہیں ہم ان کو لیسے بیستہ سے بھی دیتے ہیں بھئی آپ نے تینس کو ریپیٹ کریں یا پیور درم ہم یہ دسکس کریں گے آپ کو دیکھنے کیسا رہا یا ہم سوشائیتل ٹاپکس کو لے چلیں گے جیسے ان کی نولیج بھی بڑھے گی بھی بڑھے گی اور ان کا فائد ریلیکس ہوگا ان کو سوچ لے گی کیونکہ ہماری ہوتے برینڈسٹرومنگ کرنا ایک موبائل کو ٹاپک ہے ایک کسان سے ٹاپک دے دینا جس کے پروز اور کونز کو اچھے طریقے سے بتا سکیں وہ ایک مائنس ایت سوچ میں اور ایک ڈیفرنٹ لیول پر چلے جاتے ہیں جو ان کی ڈیلی روٹین ہے اس میں پھر حیزر نہیں بنتی دکاوٹ نہیں بنتی میں پاس ابھی نرسیز ہیں جو کہ ہولی ہسپیٹر میں کام کری ہیں وہ یہ ہاتھ ریلیکس پیل کرتے ہیں اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ ہوسوائی ہے وہ 56 ڈالڈ ہے وہ آتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ میں نے اٹیلی سے یہ لفزکا میں نے یہ پر پیکٹیس کیا یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا میں مقصد دی ہے کہ اندر پھنسا ہو رہا اس کو لے کر آیا میڈم کوئی ہے آپ کے پاس ایسے ایسے پاس کی کہ آپ نے ایک سٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا اور اس کا آئیلز بیچھا بینڈ یہ پہی ایسا جی چونکہ میں نے خود بھی آئیلز کیا تھا اور میں نے پرسنل ہی وہ چیزیں کی تو میں نے بتایا تھا میں ہی دو سٹوڈنٹ تھے ایک تو بیٹھی نہیں انگلین میں سپاؤس پیزا کے اوپرے ان کا 6.5 بینڈ آیا تھا وہ اتی نربیس تھی جب وہ آئی تھی کیونکہ لگ رہا تھا کہ میں نہیں کروں گی اور ایک میری سٹوڈنٹیں اب تیر تو میں پاس نہیں ہے ایک بینڈ آیا تھا دیکھیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ سائیڈ کے حساب سے ڈیل کریں باقی جو ان کے اوپر ہوتا ہے وہ کس لیول کا لے کے چھوڑیں کس لیول کا وہ وہاں پہ نربیس ہوتے ہیں یہ چیز منیج کرتے ہیں یہ پہ ان پہ آ جاتا ہے میڈم اس کے علاوہ بھی کوئی کورس پڑھا رہے ہیں جی میں بیسک آئی تی 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 میڈم یہاں پہ کوئی میل آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ٹیچنگ ہے تو اس کے لئے تو زفر صاحب نے بتایا کہ ان کے لئے ایک لئے انسٹیوشن کے لئے آپ فیمیل کو پڑھا رہے ہیں فیمیل کو ٹیچ کریں کمپیوٹر کے کورس مجھے ٹھوٹر کے کورس میں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں بیسک آئی تی اور ساتھ اس کے لئے پڑھا چاہتھا ہے ڈاپر کسر ساتھ ایتی بیسک آئی تی ہے مجھے تی بیسک آئی تی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میڈم ملٹی ٹاسکر ہیں بسیکلی ان کو نہ صرف آئیڈز اور اس کی تیاری کرواتے ہیں بلکہ وہ آئی ٹی کی بھی اگر کسی فیمیل کو نالج پڑھنا ہے تو وہ میڈم کے پاس آئیں میڈم آئی ٹی کی بھی تریننگ دیتی ہیں گراؤن لیول سے ایڈوانس لیول کی تریننگ دی جاتی ہے تو ضرور تشریف لائیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے اور میڈی ٹیم کو اجازت دیجئے گا علانے کے بان